اس ویڈیو میں آج ہم مائکروسافٹ ایکسل میں سیکھیں گے کہ ہم سیلز اور ارینجنز کو کیسے فارمٹ کر سکتے ہیں تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلا ٹاسک جو ہمارا ہوگا وہ ہم نے انڈسٹینڈ کرنا ہے مرچ سیلز کا اور مرچ سیلز کے اندر ہم نے تین چیزیں دیکھنی ہیں مرچ ان سینٹر اور مرچ اکراس اور تیسری چیز ہے مرچ سیلز تو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہاں پہ فارمٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ جب بھی ایکسل استعمال کر رہے ہیں تو جس بھی سیل میں آپ ڈیٹا انٹر کرتے ہیں یسے یہاں پہ میں نے کسی بھی سٹوڈنٹ کا ایک نام انٹر کیا ہے تو آپ اس انٹر کیے گئے ڈیٹا کو اس کی جو لک ہے اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں وہ کیسے آپ اس کا یہاں سے سائز بڑھا سکتے ہیں اور آپ اس کا کلر چینج کر سکتے ہیں آپ اس کو جو فونٹ کلر ہے وہ آپ چینج کر سکتے ہیں اور اس کو بولٹ کیا جا سکتا ہے ٹیلک کیا جا سکتا ہے انڈر لائن کیا جا سکتا ہے اس کا سائز کم اور زیادہ کیا جا سکتا ہے یہ ہمارے ہوم ٹیپ کے فونٹ گروپ میں یہ ساری سیٹنگز موجود ہیں اس عمل کو فارمٹنگ کہا جاتا ہے لیکن اس کے اندر کچھ مزید اور چیزیں ہیں جو کہ آپ نے سیکھ رہی ہیں تو سب سے پہلا ٹاسٹ جو میں نے آپ سے ابھی بات کی وہ تھا مرچ سیلز کا یعنی آپ کے پاس اگر ایک سے زیادہ سیلز ہیں یہاں پہ یہ دو سیلز تین اور چار اور پانچ اگر میں ان پانچوں سیلز کو مرچ کر دوں تو یہ ایک سیلز کے طور پہ اپیر ہوگا جیسے فار ایکزیمپل یہاں پہ میں کچھ بھی لکھتا ہوں یہاں پہ ہم نے ایک ورڈ لکھا اب یہ ورڈ اس سیلز میں موجود ہے لیکن اس کے ایجیسنڈ یعنی اس کے ساتھ جو سیلز ہیں اگر میں ان کو سیلیکٹ کر کے یہاں پہ الائیمنٹ کے گروپ میں آپ کو یہاں پہ مرچ ایند سینٹر کا آپشن نظر آ رہا ہے جیسی میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو دیکھیں سارے سیلز آپس میں مرچ ہو گئے اور یہ ورڈ بلکل سینٹر میں لکھا ہوا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے اسی طرح ہمارے پاس ایک اور آپشن ہوتا ہے مرچ اکراوس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ فار ایکزیمپل میں ایک ورڈ لکھتا ہوں پاکستان اور اس کے ایڈجیسنڈ ہمارے پاس یہ کچھ کولمز ہیں اور یہ ہمارے پاس کچھ روز ہیں تو ایک خاص سپیسیفک ایریا میں سیلٹ کر لیتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اندر جو آپ کو کولم لائنز نظر آ رہی ہیں یہ ساری مرچ ہو جائیں اور جبکہ اس کی جو روز ہیں وہ برقرار رہیں گی اب اس چیز کو میں نے سیلٹ کیا یہاں پہ آپ الائیمنٹ گروپ میں آئیں گے اور یہاں پہ آپ کو آپشن نظر آئے گا مرچ اکراوس کا تو پاکستان کا ورڈ یہاں پہ موجود ہے لیکن اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی روز ہیں اس میں جتنے بھی کولمز لائن آ رہی تھے وہ ساری کی ساری کیا ہو چکی ہیں مرچ ہو چکی ہیں تو ہم نے کیا کیا ہے کہ اس پیسیفک ان تمام سیلٹس کو مرچ اکراوس کر دیا ہے اور اسی طرح آپ کے پاس ایک اور اپشن تھا سیمپل مرچ سیلٹس کا جیسے یہاں پہ میں لکھتا ہوں علی اور یہاں پہ ہم اس کا فرس نیم لکھ رہے ہیں سٹوڈنٹ کا اور یہاں پہ ہم لکھ رہے ہیں سٹوڈنٹ کا لاس نیم اب آپ دیکھیں کہ اس اگزیمپل میں یہاں پہ علی فرس نیم ہے اور یہاں پہ ہم خان سیکنڈ لاس نیم کر لیتے ہیں اب یہ دو سیلٹس ہیں اگر میں ان کو سیمپل دونوں کو سیلٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ جا کے کرتا ہوں مرچ سیلٹس تو اس میں یہ ہوگا کہ جو پہلا سیل کی ویلیو ہے وہ منٹیند رہے گی جو دوسرے سیل کی ویلیو ہے اس کو وہ ڈسکارٹ کر دے گا تو یہ چیزہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ جب بھی آپ سیلٹس کو مرچ کرتے ہیں جو ہمیشہ وہ پہلے سیل کی ویلیو کو پک کرتا ہے باقی ویلیو اس کو ڈسکارٹ کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کے پاس یہاں پہ انمرچ کا بھی آپشن ہے جیسے یہاں پہ میں اس کو مرچ کیا تھا یہ مرچ ہو چکا ہے اس کے بعد آپ اگر اس کو انمرچ کرتے ہیں تو یہ سیلز پھر سے انمرچ ہو جائیں گے لیکن لاسٹ نیم کی جو ویلیو ہے وہ یہاں سے ڈسکارٹ ختم ہو چکی ہے تو یہ ہم نے مرچنگ کی کچھ آپشنز دیکھ لیے ہیں اب ہم ایک چھوٹا سا ایک ٹاسک کرتے ہیں مزید فارمیٹنگ کو انڈسٹینڈ کرنے کے لیے یہ میرے پاس ایک چھوٹی سی شیٹ میں نے تیار کرنی ہے کرکٹ لیگ کی اب اس شیٹ کے اندر آپ کیا کریں گے کہ فارمیٹنگ کریں گے اس کی جس سے یہ شیٹ زیادہ ریڈیبل ہو جائے گی زیادہ اس کو پڑھنا آسان ہو جائے گا اب اس کا ٹائٹل دیکھیں بہت چھوٹا سا لکھا ہوا ہے اس ٹائٹل کو اگر میں سیلیٹ کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بالکل سینٹر میں شو ہو تو میں اس کے ساتھ جتنے بھی سیلز ہیں ان کو سیلیٹ کر کے یہاں پہ ان کو مرچ ایند سینٹر پہ کلے کرتا ہوں اور اس کے علاوہ اس کا آپ کلر چینج کر دیتے ہیں فار ایزمپل یہ اور اس کو ہم بولڈ کر دیتے ہیں اور اس کا سائز بھی ہم یہاں سے کافی زیادہ بڑھا دیتے ہیں اب دیکھیں یہ ہمارا ٹائٹل واضح طور پر آ رہا ہے اس میں کرکٹ لیگ کے بارے میں انفرمیشن موجود ہے اب یہاں پہ ہمارے پاس کچھ ٹیمز ہیں جتنے انہوں نے میچز کھیلے ہیں اور وہ ون ہوا ہے لاؤس ہوا ہے اور اس میں رن ریٹ کیا رہا ہے یہ انفرمیشن ہم نے یہاں پہ فل کرنی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو میچز ہے میچ ون پاکستان نے پلئی کیا ہے اس کے ساتھ آپ یہاں سے اس کو آٹو فل کریں گے تو یہاں پہ چار میچز کی ڈیٹیل یہاں پہ آپ کو شو کر دے گا اس کے بعد آپ کے پاس ہی انڈیا ہے اسی طرح انڈیا کے بھی تمام میچز کی ڈیٹیل ہمیں چاہیے تو یہاں پہ ہم لکھیں گے میچ ون اور یہاں سے ہم اسے سمپل ڈریک کریں گے تو چاروں میچز کی ڈیٹیل آ جائے گی اور اس کے بعد سری لنکا ہمارے پاس تیسی ٹیم ہے اور اس کے بھی ہم چاروں میچز کی ڈیٹیل یہاں پہ آ جائیں گے اب یہ ہمارے پاس چونکہ پورا ایک ٹیبلر ڈیٹا ہے تو ہم اس کو سیلیٹ کر کے اس کے ارد پورے اس کو بورڈر کر دیتے ہیں یہاں پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ آل بورڈرز پہ کلک کروں گا تو دیکھیں اس کے ارد سارے بورڈرز آ چکے ہیں اب آپ نے یہاں پہ ڈیٹیل انٹر کرنی ہے کہ پاکستان کا جو میچ ون ہوا تھا وہ اگر ون ہوا تھا تو یس کر دیں گے اور لاؤس نو آ جائے گا اور یہاں پہ ان کا رن ریٹ آ جائے گا 8.65 جو بھی کوئی ویلی ہوگی اب آپ دیکھیں اس طرح آپ ڈیٹا فیل کرتے چلے جائیں گے اب اگر میں یہاں پہ جو پاکستان جو یہاں پہ ہمارے پاس ٹیم ہے اس کی میں ایک خاص فارمیٹنگ رکھتا ہوں اس کا کلر ہم یہاں پہ چینج کر دیتے ہیں یہ بول کر دیتا ہوں اس کو اور اس کا سائز بھی ہم تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں اب اس کی اس سیل کی ایک خاص فارمیٹنگ ہے اس سیل کو میں نے یہاں پہ سیلٹ کیا اور یہاں پہ آپ کو ایک آپشن نظر آ رہا ہے فارمیٹ پینٹر کا اس کے اوپر میں سیلٹ کروں گا اور اس کے بعد آپ اس کو جس بھی سیل کے اوپر کلک کریں گے تو یہ فارمیٹنگ یہاں سے پیسٹ ہو جائے گی اب یہاں پہ میں اس کو سیلٹ کیا اور یہاں پہ ہم نے اس کو پیسٹ کر دیا تو آپ دیکھیں کہ آپ نے اس کو کہتے ہیں کہ آپ صرف ایک فارمیٹنگ یعنی کلر، فونٹ سٹائل، سائز وہ سارا اس سیل کا کاپی ہو جائے گا باقی سیلز میں تو اس طرح سے فارمیٹ پینٹر کا بھی ہم استعمال کرتے ہیں اب ہم نے اس میں سیکھنی ہے الائیمنٹ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ مائچ 1، مائچ 2، مائچ 3، مائچ 4 یہ ساری ڈیٹیل، یہ پورا کولم میں سیلٹ کرتا ہوں یہاں میں کلک کروں گا تو بلکل اس کو سینٹر میں اعلائن کر دے گا یہ یہاں پہ کلک کریں گے تو بلکل سینٹر میں کر دے گا یہ جو اوپر والی الائیمنٹ ہے یہ بلکل اس کو سیل کو یہاں پہ بلکل سینٹر میں لے کے آئے گا اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو پاکستان جو پورا یہاں پہ سیلز ہو رہے ہیں ان تمام سیلز کو اگر میں مرچ کر دوں تو انفرمیشن زیادہ واضح طور پر نظر آئے گی اگر میں اس کو کر دیتا ہوں merge and center بلکہ آپ اس کو کرتے ہیں merge cells اور اس کی alignment ہم کر دیتے ہیں top پہ دیکھیں بالکل یہ center میں show ہو رہا ہے اسی طرح جو یہ team ہے اس کو بھی یہاں سے میں نے select کیا اور اس کو select کرنے کے بعد آپ اس کو یہاں سے کر دیتے ہیں merge and center اور اس کے بعد آپ اس کی position یہاں سے set کر سکتے ہیں دیکھیں left یہ left پہ ہو گیا اس کے بعد top left پہ ہو گیا اس کے بعد یہ بالکل vertically move کرے گا اس کے بعد یہ نیچے آئے گا اسی طرح آپ اس کی یہاں سے position change کر سکتے ہیں یہی کام ہم third جو team ہے اس کے لئے بھی یہاں پہ یہی کام کریں گے اور یہاں سے آپ اس کو کر دیتے ہیں اب دیکھیں زیادہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ پوری ایک team ہے یہ اس نے matches play کی ہیں اور یہ اس کا score card ہے اور یہاں پہ ہم یہ جو title bar ہے اس کو بھی ہم یہاں پہ change کر دیتے ہیں اور اس کو بھی ہم یہاں پہ bold کر دیتے ہیں اب آپ دیکھیں کہ اب تک ہم کتنی زیادہ formatting اس کے اوپر apply کر چکے ہیں جس سے یہ ہمارا text o اور hal کتنا زیادہ readable ہو چکا ہے اسی طرح آپ کے پاس یہاں پہ option ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ جو بھی value آپ نے content یہاں پہ enter کیا ہے اس کی alignment آپ یہاں سے اگر decrease کرتے ہیں تو دیکھیں left کی طرح move کرے گا اور اگر آپ اس کو right کی طرح move کرتے ہیں تو یہ right کی طرح move کرے تو یہاں سے ہم custom alignment بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو alignment کا یہ group ہے یہاں پہ ایک اور option ہوتا ہے wrap text کا یہ تب ہم استعمال کرتے ہیں جب ہمارا data جو ہے وہ cell میں صحیح طرح سے display نہ ہو رہا ہو تو for example یہاں پہ میں لکھتا ہوں championship 2020 اور اس کے بعد جو اگلا cell ہے یہاں پہ ہم لکھتے ہیں live on tv اب یہ data جو یہاں پہ display ہونا چاہیے اس sheet کے ساتھ اب آپ دیکھیں کہ اس cell میں میں نے جو information لکھی تھی اس کے بعد اگلے cell میں جو information لکھی وہ تو display ہو رہی ہے لیکن یہ جو information ہے یہ یہاں پہ display نہیں ہو رہی تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو میں نے select کیا یہاں پہ wrap text پہ click کروں گا تو جتنی بھی information ہوگی وہ یہاں پہ آپ کو اس cell میں دکھائی دے گی اس سے ہوتا ہے کہ cell یا row کی height جو ہے وہ increase ہو جاتی ہے اب یہ ہمیں صاف یہاں پہ لکھاوا نظر آ رہا ہے یہاں سے آپ اس کی width بڑھائیں گے تو یہ آپ کو زیادہ clear یہاں پہ نظر آ رہا ہے اس کو کہا جاتا ہے wrap text اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک option ہوتا ہے جیسے ہمارے پاس یہ ایک title آپ کو لکھاوا نظر آ رہا ہے اس کو اگر میں rotate کرنا چاہوں تو اس کو میں یہاں سے select کروں گا select کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک option نظر آئے گا جہاں پہ ہم اس کو rotate کر سکتے ہیں اب آپ کے پاس یہاں پہ different options ہیں ایسے یہاں پہ میں کہتا ہوں angle counterclockwise تو counterclockwise کی movement ہوگی اور یہ آپ کو اس طرح سے title نظر آئے گا اسی طرح آپ کو جو یہاں پہ columns name نظر آ رہے ہیں ان تمام کو میں select کرتا ہوں اور اس کو اگر میں ایک vertical text کے طور پہ لکھوں تو یہ مجھے columns name اس طرح سے نظر آئے گا team اس طرح سے لکھا آئے گا matches win loss اور run rate تو یہ بھی ایک feature ہے جو کہ alignment کے اس group میں موجود ہے جو کہ آپ apply کر سکتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں ہم نے font کے حوالے سے بہت تھی detail کے ساتھ different options تھے functions تھے ان کو apply کیا alignment کا option تھا اس کو بھی ہم نے یہاں پہ جتنے بھی options تھے ان کو ہم نے یہاں پہ apply کیا تو اس کے بعد کی جو ویڈیو ہوگی اس کے اندر ہم بہت detail سے یہ جو number formatting ہے اس کو ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے